پاکستان وومنز جن سے امید کی جاری تھی اچھی کرکڑ نہیں کھیلیں گی انہوں نے حیران کر کے رکھ دی اور انڈیا وومنز جن سے تو ورلڈ کپ جیتنے کی امیدیں لگائی جاری تھی کہ بھئی ان سے تو ہم ورلڈ کپ جیتنے سے کام پہ مانے گے نہیں بڑی بڑی سٹار پلیئرز ان کا ہم پاکستانی پلیئرز کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں کہ سمرتی مندانہ تو بابرعظم سے بھی امیر ہے اس کی تو سیلری بابرعظم سے بھی زیادہ ہے جو کہ ہے بھ بھریتھکور اور انڈیا کی لڑکیاں کماتی ہیں اتنا شاید ہی پاکستان کے منز کرکٹرز کماتے ہوں بہت ورلڈ کپ کا پہلا محج بہت ہی ڈسوپائنٹنگ بہت 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 زیادہ ڈسوپائنٹنگ جس طرح کی انڈین ٹیم کی طرف سے کرکڑ کھلی گیا سچویشن بتاؤ اس وقت پاکستان اور انڈیا وہ تو کل رات میں دنیا نے دیکھی سچویشن کیا ہوئی ہے میرا خیال سے نیوزلینڈ نے انڈیا کو کوئی ہرا دی ہے ہم مت منی طریقہ سے ہرا ہے سننے میں آیا ہے وسننے میں آیا ہے میرا آیا ہے ہم نے انڈیا سے نیوزلینڈ کا امید تو تھی کہ مجھے نیوزلینڈ جیت جائے گا 55% کا تھا میں نے لیکن جس طرح سے انڈیا ہرا اسے ہوا یا انڈین ٹیم سے ہرا نہیں ہوئے اس طرح سے لگ رہا ہے جسے انڈین ٹیم اس لی بڑی چیزن کا نام صرف سے 102 کیوپر آلاوٹ ہو گئی رنریڈ بھی بڑا گندا ہوگی اب پوائنس ریٹ بھی بڑی ویک ہوگی اب ان کا اگلا میچ ہے پاکیسان کے ساتھا تو ان کے لیے بھی ہمیشہ تھی فیمس ہے جب ان کا کمبک بڑا خطاناک ہوتا ہوتا ہے ہے بھی پاکیسان کے اگنس تو میں یہ پرسنی طور پر سمجھتا ہوں پاکیسان کے پاس ایک گولڈن اپورچنیٹی ہے پاکیسانی وومنز کے پاس ایک تو ہماری جو وومنز نو ڈاؤڈن کی بولنگ لائنپ اچھی ہے گولڈن اپورچنیٹی اس لیے کہ انڈین ٹیم فرس پر میں پریشن میں دیکھو گا ان کو پریشن میں آئی ہوں گی کیونکہ وہ ڈیفیٹ جو بڑا بڑا ان کے ساتھ آیا ہلو دوستو نمسکار میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نیو دیکشن ویڈیو میں گائے جیسا کہ ہم جالتے ہیں ICC T20 وومنز برلڈ کپ چلتا ہے اور جس میں کل بھارت بھارت بھارس بلے باجی کہتے ہوئے چار بکیٹ پہ 160 run کا اسکور کیا تھا جس میں سوفی ڈیوائن نے 36 گہنڈوں میں 87 run کی ساندار پاری کھیلی لیکن جب بھائیتی ٹیم چیز گئنے اتری تو 102 run پہ all out ہو گئی اور روج میری مائن نے چار بکیٹ نکال دیئے بھارت کی طرف سے اور آپ اس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ بھائیتی ٹیم نے کتنا گندہ پرپورمنس کیا بھارت کی طرف سے کیپٹین ہرمن پریٹ اور ہائی ایسٹ اسکور جنہوں نے پندہ رن بنائے ہائی ایسٹ اسکور پندہ رن ہے بھارت کی طرف سے اس کے بعد کوئی بھی سانکڑے کو پار نہیں کر پایا تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ کل کس طرح کی کرکٹ کھیلی ہے بھارت اور میں آپ کو بتا دوں بھارت اپنے گروہ میں پوائنٹ ٹیبل پہ سب سے نیچے چلا گیا اور مائنس ٹو میں چلی گئی ہے اس کی جو پوائنٹ ٹیبل میں رنکنگ ہے تو اب بھارت کے لیے کمبیک کرنا بڑا ہی مسکل ہو ہونے والا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی میڈیا نے اس چیز کا بڑا مجاگ بنایا ہے تو میں کچھ پاکستانی میڈیا کے ویڈیو لے کے آیا ہوں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کریں گے کیا ہے کہ ٹیبل پہ ٹیبل پہ ٹی 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 ومنز ورلکپ اور جس طرح سوفی ڈیوائن لیڈنگ فرمت اور جس طرح کمال دکھایا روز میری مائر نے ٹیبل پہ ٹیم کے ٹیم کے ٹیم جب اٹھے جاتے ہیں تو اس کے بات بہت کم چانسز ہوتے ہیں اگر تو ہرمن پیٹ کو آرہ کے بچا لیں تو بچا لیں بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ ٹیم انڈیا جیت سکے بہت یہ گروپ آف ڈیٹ جو ہے وہ گروپ آف ڈیٹ میں کنورٹ ہو چکا ہے اب بگوز گروپ اور زیادہ اوپن ہو گیا آج نیوزلینڈ کے جیتنے سے ایک کانٹوبرسی بھی ہوئی ان بیٹوین وہ رانہ ہو کانٹوبرسی اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیا کہتا ہے آئی سی سی کا لاؤ ایم سی سی کا لاؤ کیا کہتا ہے ان ایونچلی کیا ہوا اور کیا ڈیسیزن صحیح تھا کے نہیں تھا اس پہ بھی ڈسکاشن ہو گئی نیوزلینڈ کی لڑکیاں جیت گئی ہیں چلے اچھی بات ہے سندے کو پاکستان اور انڈیا کی لڑکیوں کے میچ ہے ومن والدی ٹوینٹی میں تو نہیں بھائی ایڈونٹ نو آپ رہتے کینڈا میں آپ کو پھر بھی کیوں ایتنی چڑہ اور اتنا غصہ کیوں رہتا پڑوس پہ ایویز you know better and it is your choice what can I say نیوزلینڈ the kiwis black caps نے رگل کے رکھ دیا اتنی بری پرفارمس honestly I was not expecting اوپر چاہی شفالی برما جا رہی ہے وہ جناب کیا نام ہے سمرتی مندانہ آرمار پریت کو اور پھر تو پندرہ رہن آئیست ہے when you are chasing 161 and 15 runs آئیست ہے جب آپ کی ٹیم کا 18.5 18.6 19.5 اور میں دو لگتار بولوں میں وہ میڈیم پیسر ان سے مہر مہر نہیں کھیلنے ہو رہی تو یہ کیا کھیلیں گی اتنی بری پرفارمس honestly میں یہاں ضرور کہوں گا بھی سیشائی کو credit جاتا ہے بے ترین سوالیات برابر کے پیسے سارا کچھ بھی سیشائی دے رہا ہے حرمار پریت کوار جی آپ کی پرفارمس آپ کہہ رہی ہیں ہماری فیلنگ اچھی نہیں تھی ہم up to the mark نہیں تھی یا اتنی بری ہار تو نہیں ہونی چاہیے چلے ہار ہوتی ہے میں یہ مانتا ہوں ہار اور جیت is part and parcel مانتا ہوں لیکن یار سنی تارا بھائی والیکم اسلام کوئی بہر انہیں انڈین مومن آرگی سمیتی ماندھانا حرمان جیزی کورٹ یہ دو اسی پلیٹر جی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پیٹر ایسا نکتے ہیں اب انہیں انڈین جیسے تو وہ ہی ہوا آپ نے دیکھا کس طریقے سے لیکچے ہوئے جو ٹیم تھی ساری لڑکھڑا آگے تکھائے ایر وومنز کی تو یہ ہوگی بات ہوگی سٹرونگ جو سو کہتا ہے نا اب کینڈیڈیڈے ہو چکی ہیں پاکی ٹیم میں اب انڈیا کوئی اچھا کمبیک کی ضرور جب پاکیزان کو اپنا میچ جیتنا پڑھنا ہے اچھے پر فرمس دکھانے ہی پڑھنے کارسن نے دو آؤٹ کرے مائب نے چار آؤٹ کرے اور تاہوو نے چار ور میں پندر رند دیکھے تین آؤٹ کرے ان کی نیوزیلینڈ کے چھے ور میں پچپندر رند بنے کوئی آؤٹ نہیں سسٹی سیون پر پہلی وکٹ گری تھی سات تشریہ چار بول میں اس کے بلکل برقس انڈیا کے فورٹی تری پہ تین آؤٹے پاور پلے میں تو وہی سے آپ دیکھ لیں کہ بیٹنگ کلیپس ہوئی اس میں شفالی آؤٹ ہوئی مندانہ اور کپتان ہرمن پریت آؤٹ ہو گئی تھی لیکن بولنگ میں بھی اتنا خاص نہیں رہا انڈیا کی طرف سے اگر آپ دیکھیں ریڈی نے چار ور میں ٹائسن دی ایک وکٹ دی سبالہ نے اچھے بولنگ کری چار ور میں بائیسن دیکھے لیکن لپیتری شرما نے چار ور میں دیئے پیلتالیسن اور رینوکا نے چار ور میں دیئے ستائیسن دو آؤٹ تو پلہ ساؤت آفریقہ کا اور نیو جلنگ کا باری را تھوڑی سی بیٹ سیلیکشن کر دی انڈیا ٹیم نے انڈیا ٹیم مینیجمنٹ کیوں کہ تین پیسر کھلا دیئے پتہ ہے ایشیا میں میچ ہے دو بے میں میچ ہے سپنڈ ڈومنیشن ہوگی تو سپنڈ نہیں کھلانا چاہیی تھا لیکن سمجھ بھی نہیں آیا اور اس سے بڑھ کے جو ایمپائرنگ ہوئی ہے وہ تو بہت ہی بیکار ہوئی ہے سافرن آؤٹ تھا بہت ڈیڈ نہیں ہوئی تھی اصل میں لاؤس کا پتہ ہونا چاہیے لیکن ایمپائرنگ نے کیونکہ کیپ دے دی تھی اور جو لیکن پتہ تھی وہ اپنے جوتے تسمیں باندھ رہی تھی تو یہ تو ایمپائرنگ کا میار ہے ایسی سی کو چاہیے تھوڑا سا چیک اند بیلنس رکھے ورلڈ کپ ہو رہا ہے کوئی بائی نیکٹر سیریز نہیں ہو رہی ہے سب سے بڑی بار اور آج کے جو گرونتر اس کی آوٹفل تیز تھی بنیز بار شاہر جا کے شاہر جو میچ اچھی کرنا بھی آئی سی سی کے ہی اس میں آتا ہے باقی اگر آپ دیکھیں جو نیو زیلینڈ کا پلنگ اسٹ اسٹائل تھا وہ جس لیک بوائیز ان کا ابھی بہت پہلے سے اور ڈیوائیز نے جو پیٹا لگایا 33 بول پچاس کھلے تھے اور ان دی اگر پہ پہ آٹ 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 تو گاز فائنلی آپ نے پاکستانی میڈیا کو سنا دیکھو پاکستانی میڈیا کا کہنا بھی صحیح کسی نے ایسی امید نہیں لگائی چلو ایک ہاتھ آتی ہے وہ سمجھ آتا ہے لیکن آپ 160 رن کے جواب میں 102 رن پہ آل آٹ ہو جاتے ہو یہ کافی سرمناک ہے وہ دوسری طرف بات کریں پاکستان کی تو پاکستان نے ایسیا چیمپئن سری لنکا کو آر آیا تھا اور کیول 116 یا 18 رن کا ٹارگٹ دیفینڈ کیا تھا تو کمال کی گیند باجی کی تھی پاکستان بول رون ہے لیکن وہ بھارت اس کے بلکول اپوزیٹ دکھا اب سنڈے کو دوپے 3 بجے سے بھارت بس پاکستان مقابلہ اس میں کیا ہوگا یہ تو سنڈے کو پتھا چلے گا لیکن اب بھارت کے لیے خطرے گھنٹی بج گئی ہے کیونکہ جو بھارت کا پول ہے وہ بہت خطر نا گئی اس میں آسٹریلیا جیسی بھی ٹیم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دو ہی ٹیم کو لیفائی کر سکتی ہیں تو اب بھارت کے لیے سیمی فائنل کے لیے بڑھائی کٹھے ہو گیا لیکن آگے کیا ہوگا یہ تو ٹائم بتائے گا بھارت کی اس حال پہ آپ کی آیت کہنا چاہتے ہو پلیز مجھے کومیٹ بوکس میں کومیٹ کر کے بتائیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر ملتا ہوں جلدی ایک اور نیو دی ایک سن ویڈیو میں جب تک کے لیے جی جی رہے ہیں